ہاں مروں گا کیا بتلا دو یہ بھید کھید ہے بھر یہ آرجون کو بھاری مروں گا بتلا دو یہ بھید کھید ہے بھاری مروں گا بتلا دو یہ بھید مروں گا بتلا دو بھاری مروں گا تلو موسیقی 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 آج فول گئے بیٹا پہن سولے دن پر لے اچھا آپ تھوڑا اتنے فرقے کی آفتل حال میں اس کے لئے تو بات میں اس پہ رہا ہے کوئی دیکھتا نہیں گانڈی ہاتھ میں نہیں ہے میرے آجا 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 ایک کارن مہن سوکرنوں سے میں نہیں دروں تین لوگ پانچھے ہٹ کے بعد کہاں پھر دے میں دھروں دیا نہ دیا نہ دیا نہ دیا نہ دکھائی کچھ بھی کیسے میں یقین کروں دیا نہ دکھائی کچھ بھی کیسے میں یقین کروں اور ہنمار رت کی پرچی میں بل اس کا بھی جھاڑ دیا سیسناک رت کے بھائیوں میں تیرا پھر بھی رت کو کھاڑ دیا تین لوگ پیر بھوکے اندر موکر سن نے پھاڑ دیا تین لوگ پیر بھوکے اندر موکر سن نے پھاڑ دیا ہو دیکھتے بھولے گیا اور سان مان گیا پاپ گیا بھنوں دھاری بھولا مطلع دو یہ بھی مانگ چلو بتا دیا ساتھیوں سری کرسن جی نے کہ دیوتاوں میں جو سمسے پلسانی دیوتا ہے ہنمان جی مہاراج ورط کی برجی کے اوپر بیٹھے تیرے رکھا کر رہے ہیں سیسناک باطال کا راجہ جس نے تیرے رت کے پہیے جمین میں جگر رکھے ہیں اور مکھ کھوڑ کر کے تینوں لوگ دکھا دیا سری کرسن جی نے کی دیکھ تینوں لوگوں کا ناد سری کرسن تیرے رت پر بیچ میں سارتھی بڑا بیٹھا ہے یہ سوچ لے اگر جو ایک پل کے لیے بھی یہ تینوں سکتی تیرے پاس میں نہ ہو اور ادھر سے کرن کا باندھ چل جائے تو تُو جندہ نہیں بچوائے گا آرجون تیرے رت کا اور تیرا پتہ نہیں چلے گا کہا دیا ساری ساپ ساپ کھوڑ کر کے بتا دی سری کرسن جی نے ساتھ کیا آرجون مہاراج اب بھی کوئی شمس ہے تیرے من میں میڑے من کے اندر کچھ نہیں ہے میڑے دیل اور من کے اندر ایک بات ہے کیا ہے میں سمجھ سکتا ہوں کی کرن بہت ہی بڑا یوڈہ ہے سمجھ سکتا ہے کی سمجھ گیا سمجھ گیا سمجھ سکتا بھی ہوں جو میری آنکھوں پر اینکار کی پٹی بندی تھی وہ کھل چکے اب میں نے ساپ ساپ دیکھ لیا ہے کہ کرن واقعے میں ہی بہت بڑا یوڈہ ہے اب چاہتے کیا ہو یہ بتا دیجئے میں یہ چاہتا ہوں آج کے اس رن بھومی میں میں اپنے پرانوں کی رکشہ چاہتا ہوں اور اپنی ویجے اپرابت کرنا چاہتا ہوں اس رن بھومی میں مہارج ویجے چاہتے ہو ویجے اپرابت کرنا چاہتے ہو اور کرن سے اپنے پرانوں کی رکشہ چاہتے ہو تو ساتھیوں بتایا ہاں سری کنسن جی میں کہ اس سنسار کے اندر کس کی جیت ہوئی ہے کس کی ہوتی رہے گی اور اس یوڈ میں بھی کس کی جیت ہوگی ہمیشہ سے ساتھیوں جب بھی اس دھرتی کے اوپر باپ بڑھا ہے تو کسی نہ کسی روپ کو اس پرماعتما نے جرم لے کر کہ دوشتوں کا ناز کیا ہے اور پنی کی جڑکوں ساتھیوں بڑھایا آپ کے لیے بھی اور کس سمیں ارجن کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی یہ تین لائن لکھیں کس طرح کیا کہا لازت تین لائن کو بشک نہیں موسیقی 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 موسیقی